بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسوس خواتین و حضرات آج کے اس ویڈیو میں سید المشایخ استاد السوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے سبق آموز واقعات شیئر کریں گے آج کی ویڈیو کو مکمل دیکھ کر آپ اپنی زندگی میں بہتر تبدیلیاں لاسکتے ہیں سب سے پہلے خواتین و حضرات آپ کو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا مختصر سا تعرف کروا دیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ولادت بغداد عراق میں ہوئی آپ ولی کامل اور صاحبے طریقیت بزرگ تھے آپ ماہر شریعت اور منبع فیوز و برکات تھے آپ کے خطابات و القابات میں لسان القوم بھی ملتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نامور صوفی بزرگ حضرت صدر سکتی رحمت اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید تھے بیعت خلافت اپنے امامو شیخ صدر سکتی رحمت اللہ علیہ سے حاصل فرمائی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہی پہلبان تھے آپ کا خاندانی نام جنید والد محترم کا نام محمد اور دادا کا نام بھی جنید تھا دادا کے نام پر آپ کا نام رکھا گیا ابو القاسم آپ کی کنیت تھی آپ دو سو پندرہ ہجری میں پیدا ہوئے آپ کے آباؤ اجداد کا تعلق نہاون سے تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے والد آئینہ سازی اور شیشہ گری کے آلات کی تجارت کیا کرتے تھے آپ بغداد میں پیدا ہوئے اور یہیں عمر بھر قیام کیا اسی وجہ سے بغدادی کہلائے آپ تیسری صدی ہجری میں اس وقت پیدا ہوئے کہ جب اسلامی علوم نکتہ عروج پر تھے اور مامون الرشید کے مشاغل دینی کی بدولت بغداد میں بڑے بڑے باکھمال علماء و فوضالہ جمع تھے تعلیم و تربیت آپ کے مامو شیخ سرری سکتی رحمت اللہ لہنے کی شیخ سرری سکتی رحمت اللہ لہ شاتے تھے کہ آپ فکر و سلوک کی منازل تیہ کرنے کے ساتھ ایک زبردست عالم دین اور فقیہ بھی بنے چنانچہ بیس سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لہ ایک اچھا فقیہ بنے اور فتوے بھی لکھنے لگے علوم دین میں تکمیل پانے کے بعد آپ نے زہد و عبارت میں رغبت حاصل کی اس کے ساتھ دنیا کے کاروبار میں مصروف رہے شیشے کا کاروبار آپ نے ورسے میں پایا تھا یہی کاروبار شروع کیا آپ ریاضت و مجاہدے کرتے اور دنیا کے کاموں میں بھی مصروف رہتے ان تمام حدود و شریعت کو سامنے رہ کر فرمایا کرتے کہ تصوف قرآن سنت کا ترجمان ہے جو شخص قرآن و حدیث اور سنت سے واقف نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں ایک وقت آیا کہ شیخ سرری سکتی رحمت اللہ لہ نے اپنی آرزو کو پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لہ کو روحانیت کے اتنے بڑے مرتبے پر پہنچا دیا کہ سرری سکتی رحمت اللہ لہ جیسے کامل ترین بزرگ آپ سے رائے اور صلاح مشورے لینے لگے تیسری صدی حجری جو تصوف کی تدوین کی صدی ہے اس پوری صدی کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لہ کی صدی قرار دیا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا تیسری صدی حجری میں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی ہی تھی آپ کی حیات اس پوری صدی کو محیط اور ذات بابرکت اہلِ صدی پر حاوی ہے اس صدی کے اوائل میں ولادت بسعادت اور اواخر میں وسالِ باکمال ہوا ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو جس کام کے لیے پیدا فرماتا ہے وہ کام اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے تدوین و تصوف کی عظیم خدمت لینا تھی اس لیے انہیں ایسے خاندان اور گھرانے میں پیدا فرمایا جس کے افراد تقوی و طہارت علم و عمل کے زیور سے خوب آرازتا تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سری سختی رحمت اللہ علیہ کی ہدایت کے مطابق سب سے پہلے حدیث اور فقہ کا علم حضرت سفیان سوری رحمہ اللہ علیہ سے حاصل کیا آٹھ سال آپ کی خدمت میں رہے پھر تصوف کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شیخ ابو عبداللہ حارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور تین سال تک آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے کے بعد اپنے حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر باقاعدہ بیعت کی شیخ فرد الدین اتار رحمہ اللہ علیہ آپ کے مجاہدات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ اہل تصوف کے پیشوا تھے وہ آپ کو سید تائفہ گروہ صوفیہ کے سردار کہتے ہوئے تاؤس العلماء اور سلطان المحققین لکھتے تھے آپ شریعت اور حقیقت کی انتہا پر تھے زہد و عشق میں بے نظیر تھے اور طریقت میں مجتحد کا درجہ رکھتے تھے حضرت علی حجویری رحمہ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں آپ کو طریقت میں شیخ المشایخ اور شریعت میں امام الایمہ لکھا ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی ذات بابرکت اور اماؤ فوقہا شوراؤ ادبا صوفیہ اولیاء کے درمیان آفتاب روشن کی طرح ہے جس کی روشنی سے ہر ایک مستفید ہوتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے لیے ایک بڑا خراج عقیدہ تو یہ ہے کہ تصوف کے تمام سلاسل نے بل اتفاق انہیں اپنا پیشوا تسلیم کیا ہر اہد کے صوفیہ اپنا انتصاب انہیں کی طرف کرتے رہے ہیں شاولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تصوف کے سلاسل اپنے اورات میں باہم مختلف ہیں لیکن اپنے نصب میں سب حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ پر متفق ہیں تصوف کے سلاسل حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ کے واسطے ہی سے اوپر کو پہنچتے ہیں حضرت سید علیہ ہجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ علیہ نے جن دس سلسلوں کو حق پر قائم قرار دیا ہے ان میں سے ایک سلسلہ جنید یا جس کے موسس حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ ہی ہیں اور باقی نو سلسلوں میں سے پانچ ایسے ہیں جن کے بانیوں کا حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ سے گہرہ قریبی اور روحانی تعلق ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ ایک مرتمہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی مرید نے دریافت کیا کہ انسان خود میں کیا عصاف پیدا کرے کہ اسے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل ہو جائے آپ نے فرمایا آٹھ عصاف رکھنے والا اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتا ہے سخاوت رضا سبر خاموشی غربت سیاحت گدڑی اور فقر یہ آٹھ عصاف آٹھ برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے پیش کیا سبر حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ نے انتہائی مسائب پر سبر فرمایا اور اللہ کی جانب سے آزمائش پر ثابت قدم رہے خاموشی حضرت ذکری علیہ السلام سے کہ آپ نے تین دن تک لوگوں سے اشارے سے کلام کیا اور اپنے رب کو آہستہ پکارا غربت حضرت یعیل علیہ السلام سے کہ اپنے وطن میں مسافروں کی مانند رہے اور خاندان میں رہتے ہوئے اپنوں سے بیگانہ رہے سیاحت حضرت عیسی علیہ السلام سے کہ آپ نے یک و تنہا زندگی گزاری سوائے ایک پیالے اور کنگی کے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا جب آپ نے دیکھا کہ کسی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر پانی پیا تو آپ نے اپنا پیالہ توڑ دیا جب کسی نے انگلیوں سے بالوں کو کنگی کی تو آپ نے کنگی بھی توڑ دی گدری حضرت موسی علیہ السلام کے کہ آپ نے قیمتی لباس کی بجائے معمولی لباس پہنا اور فقر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہیں کائنات کے تمام خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئیں اور ارشاد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کو مشکت میں نہ ڈالیے بلکہ ان خزانوں کو استعمال کیجئے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے اس کی حاجت نہیں میری خواہش یہ ہے کہ ایک روز شکم سیر ہوں تو دو روز فاقے میں رہوں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ آٹھ صفات ہوں سمجھ لو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوا اور اللہ کا مقرب بندہ بن گیا آپ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے حضرت شیخ کے کچھ مورید ساتھ تھے شیخ نے موریدوں سے پوچھا تم لوگوں کو بحلول کا حال معلوم ہے لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے آپ اس سے مل کر کیا کریں گے شیخ نے جواب دیا ذرا بحلول کو تلاش کرو مجھے اس سے کام ہے موریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل اپنے لیے سعادت سمجھی تھوڑی جستجو کے بعد ایک سہرہ میں بحلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے شیخ بحلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بحلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں شیخ نے سلام کیا تو بحلول نے جواب دے کر پوچھا تم کون ہو میں ہوں جنید بغدادی تو اے بلکاسم تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو جی ہاں کوشش تو کرتا ہوں اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوں گے کیوں نہیں بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں چھوٹا نوالہ بناتا ہوں آہستہ آہستہ چباتا ہوں دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا پھر دوبارہ کہا جو لکمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا پھر ان سے کہا تم انسانوں کے پیروں مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے ہاں دیوانہ تو ہے مگر اپنے کام کے لیے ہشیاروں کی بھی کان کاٹتا ہے اس سے سچی بات سننا چاہیے آؤ اس کے پیچھے چلیں مجھے اس سے کام ہے بہلول ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا کون ہو تم میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا بہلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے عداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ جانتے ہی ہوں گے شیخ نے جواب دیا جی ہاں جانتا تو ہوں تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں باطنی اور ظاہری علوم کے نکتے نظر میں رکھتا ہوں اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی بہلول نے کہا کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا پھر شیخ سے مو پھیرا اور ایک طرف چل دیے موریدوں سے خاموش نہ رہا گیا انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے اب دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں بھائی مجھے تو اس سے کام ہے تم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہوگا ہی اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو جب میں عشاء کی نماز اور درود وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے بہلول نے کہا معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا اے حضرت میں نہیں جانتا اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو کچھ دیر بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہیں سب باد کی چیزیں ہیں اصل بات مجھ سے سنو کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے اگر غزہ میں حرام کے ملاوٹ ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کی بجائے اور تاریخ ہو جائے گا شیخ جنید نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیرن اللہ تمہارا بھلا کرے پھر بہلول نے بتایا گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے اور اس کا بھی خیال رہی کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضا مندی کے لئے ہو یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خاک کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لئے وبال بن جائے گی اس لئے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے پھر سونے کے متعلق بتایا اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغز کینا اور حسد سے خالی ہو تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو اور نئی دانے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو بحلول کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور ان کے لئے دعا کی شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے حضرت جنید اور بحلول کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت نقصان پہنچانے والی بات ہے اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدرت نے عجیب عجیب انداز سے میری دستگیری کی اور عبرت کے لیے عجیب عجیب مناظر دکھائے ایک بار سفر حج کے دوران ریگستان سے گزر رہا تھا کہ ایک شخص بابول کے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک نوجوان تھا جو حق کی تلاش میں گھر سے نکلا تھا لوگ آ رہی ہیں جا رہی ہیں مگر تو میں کی جگہ بیٹھے ہو میں نے نوجوان سے دریافت کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے نوجوان نے بڑی اداس نظروں سے میری طرف دیکھا اور کفے افسوس ملتے ہوئے بولا مجھ پر ایک کیفیت تاری تھی مگر جب یہاں پہنچا تو وہ کیفیت ختم ہو گئی میں اسی کی تلاش میں بیٹھا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان کی بات سنی اور اپنا سفر جاری رکھا پھر جب میں ارکان حج ادا کرنے کے بعد واپس آیا تو اسی نوجوان کو دیکھا وہ اس جگہ سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھا تھا مگر اس بار اس کے چہرے پر افسردگی کی بجائے خوشی کے آثار نمائیا تھے میں قریب پہنچا اور اس نوجوان سے مخاطب ہوا اب یہاں کیوں بیٹھے ہو مجھے میری کھوئی ہوئی چیز اسی جگہ میں لی ہے نوجوان نے پرجوش لہجے میں کہا اسی لیے میں اس مقام پر پاؤں توڑ کر بیٹھ گیا ہوں یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے حاضرین مجلس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات زیادہ اچھی تھی کھوئی چیز کی تلاش میں بیٹھنا یا اس جگہ بیٹھے رہنا جہاں گوھرے مراد ہاتھ آیا ہو اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کو غیب سے قدم قدم پر ہدایت دی جاتی تھی اور عجیب عجیب انداز سے معرفت کے رموز و نقاط سمجھائی جاتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ اپنی زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک دن میرا گزر کوفے کی طرف ہوا وہاں میں ایک آلی شان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی قدم قدم پر دولت کے کرش میں نمائیا تھے اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا حجوم نظر آ رہا تھا ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدقسمتی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگلو عورت کی آواز سنائی تھی میں نے گھور سے سنا وہ عورت نہائی دلکش آواز میں یہ اشار گا رہی تھی اے مکان تیری چار دیواری کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظالم زمانہ کبھی مزاک نہ کرے جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتا ہے جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے عورت کے اشار سنے تو یہ فرماتے ہوئے آگے ترشیف لے گئے ان لوگوں کی حالت بہت نازک اور سنگین ہے یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل دور پر غرق ہو جگے ہیں پھر ایک مدد کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کا گزر اسی محل نمہ مکان کی طرف سے ہوا آپ نے حیران ہو کر اس عشرت قدے پر نظر ڈالی کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا درو دیوار انتہائی خستہ ہو چکے تھے اور جگہ جگہ سے ہنٹیں گر رہی تھی ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوندے خاک ہو چکے تھے دروازے توا ہو گئے تھے اب نہ صاحب جاداد تھا نہ دربان فانوسوں اور کمکموں کی جگہ چمگادڑوں نے اپنے مسکن بنا لیے تھے جن کمروں میں شہر کے بڑے بڑے عمرہ جمع ہو کر دادو عیش دیا کرتے تھے اب وہاں آوارہ و کتوں نے ڈیرے ڈال دیئے تھے ہر طرف زلط و نحوست برس رہی تھی اور ہاتف غیب یہ اشار پڑ رہا تھا اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں اور رنج و علم نمائن ہو گئے زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے مکان کو صحیح سالم نہیں چھوڑے گا لہذا مکان کے اندر جو انس محبت پایا جاتا تھا اسے وحشت میں بدل دیا گیا اور کیف و سرور کی جگہ شور ماتم برپا ہو گیا ایک مرتبہ نہائید پرسوز لہجے میں فرمایا جو آنکھ حق طالع کی صفت کو عبرت سے نہ دیکھے اس کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے اور جو زبان حق طالع کا ذکر نہ کرے اس کا قوت گویائی سے محروم ہونا ہی اچھا ہے اور وہ کان جو حق طالع کا کلام سننے کے منتظر نہ ہوں ان کا بہرہ ہو جانا ہی مناسب ہے اور جو جسم اس کے خدمت نہ کرے اس کا مردہ ہونا ہی بہتر ہے ابھی آپ رحمہ اللہ علیہ کا آواز جاری تھا ایک سید صاحب آزر خدمت ہوئے ایران کے رہنے والے تھے اور ناصری کے نام سے مشہور تھے سید صاحب حج کے لیے جا رہے تھے گھر سے رخصت ہوتے وقت انہوں نے نیت کی تھی کہ بغداد پہنچ کر سب سے پہلے حضرت شیخ چنید رحمہ اللہ علیہ کے دیدار کی سعادت حاصل کروں گا اپنی اسی نیت کی تکمیل کے لیے سید صاحب حضرت شیخ رحمہ اللہ علیہ کی خانقہ میں حاضر ہوئے تھے سید صاحب کو دیکھ کر حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ نے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو سید ناصری نے عرض کیا گلان کا رہنے والا ہوں مگر شیخ کے دیدار کی حضرت رکھتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا چلیں آپ کی یہ خواہش تو پوری ہو گئی مگر یہ تو بتائیں کہ میرے محترم مہمان کا کس خاندان سے تعلق ہے سید ناصری نے عرض کیا میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندوں کی اولاد سے ہوں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا سید صاحب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دادا محترم بایک وقت دو تلواریں چلایا کرتے تھے سید ناصری نے حیرت سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی طرف دیکھا سید صاحب آپ رحمہ اللہ علیہ کی بات کا مفہوم سمجھنے سے کاثر تھے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے مہمان کو حیران پا کر فرمایا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تلوار گردن کفار پر چلاتے تھے اور دوسری اپنی نفس پر سید صاحب آپ کونسی تلوار چلاتے ہیں سید ناصری اس کلام کے متحمل نہ ہو سکے اور فرش پر گر کر تڑپنے لگے شیخ میں خدا کے سامنے کیا مولے کے جاؤں گا پہلے مجھے اس قابل تو بنا دیجئے کہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو سکوں سید ناصری زارو کے تارو رہے تھے اور تڑپ رہے تھے شیخ خدا کی طرف میری رہنمائی فرمائیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تمہارا سینہ حق تعالی کا خاص حرم ہے جہاں تک ہو سکے اس میں کسی نام احرم کو جگہ نہ دو جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے سید ناصری نے ایک جیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی مجلس وعواز کی عجیب شان تھی تقریر کی اثر انگیزی کا یہ عالم تھا کہ حاضرین کیا کسریت مرخ بسمل کی طرح تڑپنے لگے تھے بعض سامین پر اس قدر وجہ تاری ہوتا کہ اپنی جانوں سے گزر جاتے اور جو ہوش میں رہتے تھے ان کی آنکھوں سے آنسوں کے آبشار جاری ہو جاتے تھے شکستہ دلوں خستہ دلوں مہتاجوں مسکینوں اور ضرورت مندوں پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ کرم ہر وقت کھلا رہتا تھا اس کے برعکس آپ رحمت اللہ علیہ کی ذاتی محفلوں کا یہ حال تھا کہ وہاں اہلِ ذوق کے سوا کسی کا گزر ممکن نہیں تھا ایک دن آپ رحمت اللہ علیہ کے کسی ہم مزاک دوست نے دعوت کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ خوشی خوشی تشریف لے گئے ابھی کھانا شروع نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص مکان میں داخل ہوا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اس شخص سے واقف تھے وہ ایک کم علم اور بے ذوق انسان تھا محفل میں آنے والا شخص ابھی بیٹھا بھی نہیں تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اسے اشارے سے اپنے پاس بورایا اور اپنی چادر اتار کر دیتے ہوئے فرمایا اسے لے جا کر رہن رکھ دو اور جتنی رکم ملے اس کی شکر لے آو پھر جیسے ہی وہ شخص چادر لے کر گھر سے باہر نکلا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھے اور دروازہ بند کر دیا تمام دوست بڑی حیرت سے آپ رحمت اللہ علیہ کے اس عمل کو دیکھ رہے تھے دروازہ بند کرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے باعواز بلند اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سنو میرے عزیز یہ چادر میں نے تمہیں دے دی مگر خدا کے لیے آج کی رات ادھر کا رخ نہ کرنا احباب نے حیران ہو کر اس کا سبب پوچھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک بے خبر اور بے ذوق انسان ہماری مجلس میں چلا آیا تھا میں نے اپنی چادر دے کر اس سے فراغت حاصل کر لی اور آج رات کی صحبت کو غیروں سے بچا لیا یہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی نفاست اور آلہ ذوق کی آکاسی کرتا ہے ورنہ آپ رحمت اللہ علیہ کی توازو اور انکسار کا تو یہ عالم تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ حج کو تشریف لے گئے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ حج ادا کرنے کے بعد واپس لوٹے اور بغداد کی حدود میں داخل ہوئے تو اہل خانہ کے ساتھ عزیزوں اور دوستوں کو اپنا منتظر پایا تمام لوگوں نے حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ کا والحانہ استقبال کیا اور گھر چلنے کے لئے کہا جواب میں حضرت شیخ ابو محمد نے فرمایا جب تک میں ایک شخص کی زیارت نہ کرلوں اس وقت تک میں گھر نہ جاؤں گا اور نہ کوئی دوسرا کام کروں گا دوستوں اور رشتہ داروں نے پوچھا ابو محمد وہ شخص کون ہے حضرت شیخ ابو محمد جریری رحمت اللہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کیا تم اس شخص کو نہیں جانتے وہ مرد بزرگ میرے استاد گرامی کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے اہل خانہ اور اہباب نے گھر چلنے کے لئے بہت زور دیا مگر شیخ ابو محمد نے ان کی ایک نہ مانی اور طویل سفر کی تھکن کے باوجود حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے حضرت جنید بغدادی اپنے شاگرد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور دعاوں سے سرفراز فرمایا دوسرے دن شیخ ابو محمد جریری کے مکان پر دستک دی آپ رحمہ اللہ علیہ باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ دروازے پر جلوہ فروز ہیں شیخ ابو محمد حیرت سے استاد گرامی کی طرف دیکھا اور نہائیت عدب کے ساتھ حرض کیا سیدی آپ نے کیوں زحمت کی میں اس لئے تو پہلے خداعذر ہو گیا تھا کہ آپ زحمت سے بچ جائیں جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا ابو محمد میری گھر آنے میں سبت کرنا تمہارا فیل تھا اسے تمہاری شرافت نفس کا اظہار ہوتا ہے مگر میرا آنا اپنی جگہ ہے تمہارے حسن اخلاق کا حق ادا کرنا مجھ پر واجب ہے اگر تم پہلے چلے آئے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہارا حق مجھ پر سے ساکت ہو گیا اس واقعے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ توازو اور انکسار کے کس درجے پر فائز تھے ناظرین حضرت جنید بغدادی کی حیات میں پیش آنے والا ہر واقعہ در سے عبرت تھا ایک بار حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مسجد شنیزیہ میں تشریف فرما تھے اور کسی جنازے کے منتظر تھے اسی دوران مسجد میں ایک فقیر داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا فقیر کا یہ رنگ دیکھ کر حضرت جنید بغدادی نے دل میں سوچا کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنی حاجت بیان کرتا اور اس طرح تمام لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتا ابھی آپ یہ سوچی رہے تھے کہ میدان میں ایک جنازہ لائے گیا حضرت جنید بغدادی نے نماز جنازہ ادا کی اور گھر تشریف لے آئے پھر جب آپ رات کو سوئے تو ایک عجیب منظر دیکھا حضرت جنید بغدادی ایک کمرے میں تشریف فرما ہے اچانک ایک گوشے سے کچھ لوگ برامد ہوئے وہ ایک لاش کو اٹھائے ہوئے تھے پھر وہ لاش حضرت جنید بغدادی کے سامنے رکھی گئی آپ بڑی حیرت اور خاموشی سے اجنبی انسانوں کا یہ عمل دیکھ رہے تھے جنید اس کا گوشت کھاؤ اجنبی لوگوں نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں مردہ خور نہیں ہوں پھر اس مردے کا گوشت کس طرح کھاؤں حضرت بغدادی نے ناخشگوار لہجے میں کہا کل جس طرح مسجد میں بیٹھ کر کھایا تھا اسی طرح کھاؤ یہ کہہ کر وہ اجنبی لوگ چلے گئے مگر لاش رکھی رہی حضرت جنید بغدادی فوراں سمجھ گئے کہ انہیں اس طرح تمبیح کی جا رہی ہے آپ نے غور سے لاش کی طرف دیکھا یہ اسی فقیر کی لاش تھی جو مسجد میں بھیگ مانگ رہا تھا اور جیسے دیکھ کر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے دل میں سوچا تھا کہ کاش یہ شخص کسی ایک کے سامنے اپنا دست طلب دراز کرتا یہ ایک قسم کی غیبت تھی اور غیبت کے بارے میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسان کی غیبت کی گویا اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا اجنبی لوگوں نے اسی طرح اشارہ کیا تھا حضرت جنید بغدادی نے خود کلامی کے انداز میں کہا یہ تو غیبت کی سزا ہے بے شک اس فقیر کی طرف سے میرا دل میں برا خیال گزرا تھا مگر میرے دل کی بات زبان پر نہیں آئی تھی فوراں ہی ایک صدائے غیب سنائی دی جنید تم جس مرتبے کے انسان ہو اس کے دل میں اس قسم کا خیال گزرنا بھی ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ کسی دوسرے انسان سی حملی طور پر سرزد ہو یا سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پر رکت آری ہو گئی اور آپ نے نہائی تاجزی کے ساتھ توبہ کی خدایہ میں نے اپنی نفس پر بڑا ظلم کیا ہے اگر تُو نے مجھے معاف نہیں فرمایا اور میرے حال پر رحم نہیں کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا جیسے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ آدھا ہوئے وہ لاش غائب ہو گئی ناظرین اکرام حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا نام کون نہیں جانتا آپ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو ایک سوال کروں گا انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا بھی کر دی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کر لوں ایک دن نماز پڑھ کر مسجد کے باہر نکلے تو ایک بڑا آدمی جھوک کر سلام کرنے لگا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کون ہو تم کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کی حکم کی تعمیل سے منع کیا کیوں تُو نے سجدہ نہیں کیا کیا اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا ارے تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی اللہ تعالیٰ کی عظمتوں اور جلالتوں سے تُو واقف تھا اس قدر اللہ کے قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر سجدہ نہیں کیا اس پر شیطان کا جواب کیا تھا وہ سننے کے قابل ہے اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کے ہوش اڑا دی اس نے کہا کہ جنید آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرک آنا سوال آپ جیسا توحید پرست ایک اللہ کو ماننے والا ایک اللہ کی پوجہ کرنے والا اور آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے مشرک آنا سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے خدا تو نہیں تھے میں غیر اللہ کو سجدہ کیوں کر لیتا آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسا مشرک آنا سوال میرے سے کر رہا ہے بڑے افسوس کی بات ہے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا ہوش و حواس باقی نہ رہے میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کے ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا فوراں اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلان چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا ورنہ تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے سفر حج کا واقعہ ہے کہ ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تنہ تنہا توافع کعبہ کے لئے حاضر ہوئے تو ایک عورت بھی خانہ کعبہ کا تواف کر رہی تھی اچانک عورت کی پرسوز آواز ابری وہ تواف کے ساتھ کچھ آشکانہ آشار بھی پڑھتی جاتی تھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ عورت کے اس عمل کو کچھ دیر تک برداشت کرتے رہے پھر جب اس خاتون کی آواز تواف میں خلل انداز ہونے لگی تو آپ اس کے قریب پہنچے اور نہائیت پر جلال لہجے میں فرمانے لگے اے بے خبر تجھے اس مقدس و محترم مقام پر اپنی ناپاک عرضویں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی عورت نے معذرت کرنے کی بجائے اسی قسم کے چند اور آشکانہ آشار پڑھ دی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ مزید کچھ کہنا چاہتے تھے کہ وہ عورت آپ سے پوچھنے لگی میں کیا کر رہی ہوں اسے چھوڑیے تم یہ بتاؤ کہ خدا کا تواف کرتے ہو یا خانہ خدا کا حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے کسی تعمل کے بغیر فرمایا ہم اہل ایمان خانہ خدا کا تواف کرتے ہیں حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کا جواب سن کر عورت بے قرار ہو گئی اور اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت برسوز لہجے میں کہا تیری ذات پاک ہے تیری مخلوق میں ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی طرح بے حص ہیں اور پتھر کے گرد تواف کرتے تھے انہیں بتا کہ تیری مرضی کیا ہے اور تو ان سے کیا چاہتا ہے عورت کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ سن کر حضرت جنید بغدادی پر وجد کی ایسی کیفیت تاری ہوئی کوئی دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئے پھر جب ہوش آیا تو وہ عورت غائب تھی جس نے آپ کو بڑے موثر اور منفرد انداز میں تغید پرستی کا سبق دیا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے آپ نے پوچھا کہاں سے آ رہی ہو عرض کیا حج سے واپس آ رہا آپ نے پوچھا حج کر چکے عرض کیا کر چکا آپ نے فرمایا جس وقت گھر سے روانہ ہوئے اور عزیزوں سے جدا ہوئے تھے اپنے تمام گناہوں سے بھی مفارقت کی نیت کر لی تھی کہاں نہیں یہ تو نہیں کیا تھا فرمایا بس پھر تم سفر حج پر روانہ ہی نہیں ہوئے پھر پوچھا راہ حق میں جون جون تمہارا جسم منزلیں تے کر رہا تھا تمہارا کلب بھی قرب حق کی منازلیں تے کرنے میں مصروف تھا جواب دیا نہیں یہ تو نہیں ہوا ارشاد ہوا پھر تم نے سفر حج کی منزلیں تے ہی نہیں کی پھر پوچھا جس وقت احرام کے لیے اپنے جسم کو کپڑوں سے خالی کیا تھا اس وقت اپنے نفس سے بھی صفات بشریہ کا لباس اتارا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا پھر تم نے احرام ہی نہیں باندھا پھر پوچھا عرفات میں وقوف کیا تو کچھ معرفت بھی حاصل ہوئی کہا نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا پھر عرفات میں وقوف ہی نہیں کیا پھر پوچھا جب مزدلفہ میں اپنی مراد کو پہنچ چکے تو اپنی ہر مراد نفسانی کے ترک بھی عہد کا کیا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا کہ پھر تواف ہی نہیں ہوا پھر پوچھا جب صفحہ مروہ کے درمیان صحیح کی تو مقام صفحہ اور درجہ مروہ کا بھی کچھ ادراک ہوا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں ہوا تھا ارشاد ہوا پھر تم نے صحیح بھی نہیں کی پھر پوچھا جب مینا آئے تھے تو اپنی ساری عرضوں کو تم نے فنا کیا تھا کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا پھر تمہارا مینا جانا لا حاصل رہا پھر پوچھا قربانی کے وقت اپنے نفس کی گردن پر بھی چوری چلائی تھی کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا پھر تم نے قربانی ہی نہیں کی پھر پوچھا جب کنکریاں ماری تھی تو اپنے جہل و نفسیات پر بھی ماری تھی کہا نہیں یہ تو نہیں کیا تھا ارشاد ہوا تو پھر تم نے رمی بھی نہیں کی اس ساری گفتگو کے بعد آخر میں فرمایا تمہارا حج کرنا نہ کرنا برابر رہا اب پھر جاؤ اور صحیح طریقے پر حج کرو ناظرین ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت حارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ کو اپنے گھر کی طرف سے گزرتے دیکھا حضرت حارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ کے چہرے پر شدید نقاحت اور پزمردگی کے آثار نمائیا تھے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ شیخ فاقع سے ہیں آپ رحمہ اللہ علیہ نے کسی تعمل کے بغیر عرض کیا چچا گھر میں ترشیف لائیے اور کچھ تناول فرما لیجئے حضرت جنید اپنے شیخ کو چچا کہہ کر پکارتے تھے گو کہ وہ ان کے نسبی چچا نہیں تھے حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ نے ایک نظر اپنے شاگرد کی طرف دیکھا اور فرمایا بہتر ہے یہ کہہ کر ان کے گھر ترشیف لے آئے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے شیخ کے سامنے دسترخان بچھایا اور پور تکلف کھانا رکھ دیا اتفاق سے گزشتہ رات پڑوس میں شادی تھی اور یہ کھانا وہیں سے آیا تھا حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ نے ایک لکمہ لیا اور اپنے موں میں رکھ لیا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے حیرت سے دیکھا کہ حضرت شیخ خارس نے کئی بار اس لکمے کو موں میں گھمایا اور پھر دفعہ تن دسترخان چھوڑ کر گھر سے باہر ترشیف لے گئے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ شیخ کے پیچھے پیچھے تھے حضرت حارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ نے دروازے سے نکل کر ایک گوشے میں وہ لکمہ اگل دیا اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ وہ شیخ سے ان کے طرز عمل کے بارے میں کچھ دریافت کر سکیں دو چار دن بعد جب خلوت مؤثر آئی حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے استاد محترم کو اس روز کا واقعہ یاد دلایا حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا وہ ذمہ فاقع سے تھا میں نے چاہا کہ کچھ کھا کر تمہارا دل خوش کر دوں اگر خدا نے مجھ پر ایک خاص کرم فرمایا ہے کہ اگر غزا کے کسی لکمے میں کسی قسم کا شباہ ہو تو وہ میرے حلق سے نہیں اترتا یہی وجہ تھی کہ میں تمہارا دیا ہوا کھانا نہیں کھا سکا اس کے بعد حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا وہ کھانا کہاں سے آیا تھا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے شرم سار انداز میں عرض کیا دراصل وہ کھانا پڑوسی نے بھیجا تھا حضرت شیخ خارس رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا مجھے اسی وقت خیال آیا تھا کہ یہ کھانا تمہارے گھر کا نہیں ہو سکتا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے شیخ کو اپنی طرف متوجہ پا کر درخواست کی آپ اس روز بغیر کھانا کھائے ترشیف لے آئے تھے اگر آج مجھے سعادت بکشیں تو بڑی نائت ہوگی حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ نے محسوس کر لیا تھا کہ شیخ آج بھی فاقے سے ہیں اس لیے آپ نے حضرت حارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ سے گھر چلنے کی التجا کی تھی حضرت شیخ فوراں آمادہ ہو گئے مگر اتفاق سے اس روز حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے لیے یہاں سوکھی روٹی کے سوا کچھ نہیں تھا آپ کو بہت خفت محسوس ہوئی لیکن شیخ کے بھوکے ہونے کے خیال سے آپ نے وہی خوشک روٹی پیش کر دی اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کے تاجب کے انتہا نہ رہی جب حضرت شیخ خارس رحمہ اللہ علیہ نے وہ سوکھی روٹی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ کھائی اور پھر بڑے پرجوش لہجے میں فرمایا جب کسی فقیر کی دعوت کرنا ہو تو ایسی ہی چیز بیش کیا کرو یہی وہ مرد جلیل تھے جن کی صحبتوں سے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ تین سال تک فیضیاب ہوئے حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ کا انتقال دو سو چونتیس ہجری میں ہوا اس وقت حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی عمر مبارک اٹھائیس سال کے قریب تھی جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ کو یاد کر کے اکثر فرمایا کرتے تھے افسوس مرفت کا افتاب غروب ہو گیا اور میں اپنے خانہ دل کو اس کی زیاباریوں سے منور نہ کر سکا بے شک حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ کا جذبہ طلب تسکین نہ پاسکا مگر حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ کی شکل میں آپ رحمہ اللہ علیہ نے اس مرد جسور و غیور کو دیکھ لیا تھا جس کی پیشانی نیاز خدا کے سوا کسی کے آستانے پر خم نہیں ہوئی حضرت سری سکتی رحمہ اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ دوسرے مشاہ کی صحبتوں سے فیضیاب ہو جائیں پھر جب حضرت ابو سور رحمہ اللہ علیہ اور حضرت شیخ خارس محاسبی رحمہ اللہ علیہ جیسے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ اپنی حقیقی مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سری سکتی رحمہ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر پاقاعدہ بیعت کی حضرت سری سکتی رحمہ اللہ علیہ کے حق کے ارادت میں شامل ہونے سے پہلے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ اپنے والد محترم کی دکان پر بیٹھے تھے اس وقت جناب محمد کا انتقال ہو چکا تھا حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ نے شیشے کی آبائی تجارت چھوڑ کر رشم کا کاروبار شروع کر دیا تھا اور یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ آپ رحمہ اللہ علیہ کو کسی کے سامنے دست طلب دراز نہ کرنا پڑے پھر یہ دکان بھی بند کر دی اور حضرت سری سکتی رحمہ اللہ علیہ کے مکان میں گوشہ نشین ہو کر شدید مجاہدے کیے حضرت سری سکتی رحمہ اللہ علیہ نے بڑے عجیب انداز سے آپ کی روحانی تربیت کی ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے اپنے پیر و مرشد سے عرض کیا مجھے کوئی ایسا قصہ سنائیے جس سے عشق کی سچائی کا اظہار ہوتا ہو حضرت سری سکتی رحمہ اللہ علیہ نے ایک کاغذ پر کچھ تحریر کیا اور کاغذ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا اسے پڑھ لینا یہ تمہارے لیے سات سو قصوں سے بہتر ہے جب حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے تنہائی میں اس کاغذ کو کھول کر دیکھا تو عربی زبان کے تین اشار درج تھے کہ جب میں نے محبت کا دعویٰ کیا تو وہ بولی کہ تم جھوٹے ہو اگر تمہیں محبت ہے تو تمہارے ہاتھ پاؤں اتنے درست کیوں نظر آ رہے ہیں یاد رکھو کہ محبت اس وقت تک نہیں ہوتی کہ جب تک پیٹ کمر سے نہ لگ جائے اور تم اتنے کمزور ہو جاؤ کہ کوئی تمہیں پکارے تو جواب نہ دے سکو اور اس قدر گھل جاؤ کہ گوشہ چشم کے سوا کچھ باقی نہ رہے ڈس سے تم آنسو بہاؤ اور آجزی کرو یہ اشار پڑھ کر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ پر گریہ تاری ہو گیا اور آپ کے سینے میں آتش عشق اس طرح بھڑکی کہ حق تعالیٰ کی یاد کے سوا سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا حضرت سرری سکتی رحمہ اللہ علیہ کی روحانی اسباق بہت سادہ نظر آتے ہیں مگر ان کی گہرائی کو سمجھ کر عمل پیرا ہونا بہت دشوار ہے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے پیرو مرشد کے درس کو باغور سنا اور اس پر سختی کے ساتھ عمل کیا یہاں تک کہ آپ پر معرفت کے عجیب عجیب اسرار منکشف ہونے لگے آپ اپنے اس روحانی انقلاب کے بارے میں فرماتے ہیں میں نے اپنے پیرو مرشد کو اکثر یہ کہتے سنا تھا کہ عشق میں بندہ ترقی کر کے اس درجے تک پہن جاتا ہے کہ اگر کوئی اس کے چہرے پر تلوار بھی مارے تو اسے خبر نہ ہو انہیں اس بات کے درست ہونے میں شک تھا کہ کیا انسان پر ایسی کیفیت بھی تاری ہو سکتی ہے مگر جب میں خود اسی حالت سے گزرا تو مجھے پیرو مرشد کے کال مبارک پر یقین آیا کہ بچپن میں حضرت سری سختی رحمہ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ خدا تیری زبان سے فیض جاری کرے گا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا بہت کلک تھا آپ سمجھتے تھے کہ پیرو مرشد کا اشارہ تقریر و کلام کے ذریعے دنیاوی گامیابی حاصل کرنے کی طرف ہے پھر جب آپ حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے حل کا ارادت میں شامل ہوئے تو اکثر پیرو مرشد کی اس پیشگوئی کو یاد کر کے اداس ہو جاتے تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سمجھتے تھے کہ آخرت کی کامیابی آپ کے قسمت میں نہیں ہے وقت گزرتا رہا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ریاضات و مجاہدات کے ساتھ پیرو مرشد کے خدمت گزاری میں مصروف رہے آخر ایک دن ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ کا سارا رنج و ملال دور کر دیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میرے پاس چار درہم تھے میں نے انہیں پیرو مرشد کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ارز کیا یہ آپ کے نظر ہیں انہیں قبول فرما لیجئے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید خوش اعتقاد کے اس طرز عمل سے بہت خوش ہوئے اور کسی تعمل کے بغیر وہ درہم قبول فرمائے پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولے نوجوان تجھے فلاح اخروی حاصل ہونے کی بشارت ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پیرو مرشد کے ارشاد گرامی پر حیرت ہوئی پھر نہائیت پرشوق لہجے میں مجھے اس وقت چار ہی درہم کی ضرورت تھی اور میں نے دعا مانگی تھی کہ الہی یہ رقم مجھے اس شخص کے ہاتھ سے دلوا جو تیرے نزدیک فلاح پانے والا ہو علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ اس خوشخبری کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا وہ ملال دور ہو گیا جو پیرو مرشد کی پہلی پیشگوئی سے آپ کے دل پر نقش ہو گیا تھا پھر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی روحانیت اس درجے تک پہنچ گئی تھی کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ بھی آپ کی گفتگو سن کر حیران رہ جاتے تھے ناظرین حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو طویل عرصے سے الہامی قسم کے خواب آتے رہے یہ ایک منفرد انداز کی روحانی تربیت تھی پھر اسی روحانی تربیت نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو سید تائفہ بنا دیا یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا لقب تھا جس کا مفہوم ہے اپنے زرمانے کے سرداروں کا سردار ایک رات حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نماز تحجد ادا کرنے کے لئے اٹھے پھر جب آپ رحمت اللہ علیہ نے نیت باندھنے کا ارادہ کیا تو ایک ناقابل بیان ازدرابداری ہو گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کمرے میں ٹہلنے لگے مگر بے قراری کی وہ قیفیت ختم نہیں ہوئی آخر آپ رحمت اللہ علیہ بستر پر جا کر لیٹ گئے اور غور کرنے لگے کہ اس بے چینی کا سبب کیا ہے خداون میں نہیں جانتا کہ آج یہ بے سکونی کیوں ہے اور مجھے یکسوئی کیوں میسر نہیں ہے یہ سوچتے سوچتے بہت دیر گزر گئی مگر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کسی کروٹ چین نہیں آتا تھا پھر یہ ازدراب وحشت میں تبدیل ہو گیا اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے اور کھلی فضا میں ٹہلنے لگے ابھی تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بیچ راستے میں چادر اڑے لیٹا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کون شخص ہے جو رات کے پچھلے پہر اس طرح سرے راہ سو رہا ہے آپ رحمت اللہ علیہ آہستہ قدموں سے آگے بڑھے تاکہ سونے والے کی نیند میں خلل واقع نہ ہو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دبے پاؤں گزر جانا چاہتے تھے مگر جب آپ رحمت اللہ علیہ اس شخص کے قریب پہنچے تو وہ یکہ یک اٹھ کر بیٹھ گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو اس شخص کے اس طرح بیدار ہو جانے پر بڑی حیرت ہوئی پھر وہ آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگا ابول قاسم آپ نے آنے میں اتنی دیر کی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر مجھ پر روب ساتاری ہو گیا پھر میں نے ذرا سنبل کر اسے جواب دیا مجھے کیا خبر تھی آپ میرا انتظار کر رہے ہیں پھر یہ کہ آپ سے کوئی وعدہ تو نہیں تھا کہ جس کی پابندی مجھ پر فرض تھی اس شخص نے کہا ابول قاسم آپ سچ فرماتے ہیں مگر میں نے خداون زلجلال سے جو دلوں کو حرکت دیتا ہے اور مقلب القلوب ہے یہ دعا کی تھی بے شک حق تعالیٰ نے میرے دل کو آپ کی طرف مائل کر دیا مگر یہ تو بتائیے کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس شخص نے کہا ابول قاسم میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں یہ سوال مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت غور سے اس شخص کا سوال سنتے رہے سوال یہ تھا کہ مرض نفس کب نفس سے دوا بن جاتا ہے جب وہ شخص اپنی بات مکمل کر چکا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب انسان اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہے تو اس حالت میں نفس کا مرض ہی دوا بن جاتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا جواب سنتے ہی اس شخص نے اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں نے تجھے سات بار یہی جواب دیا اگر تُنہیں میری بات نہیں مانی ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ جب تک جنید نہیں کہیں گے اس وقت تک نہیں مانوں گا اب تو تُنہیں سن لیا کہ جنید کیا کہتے ہیں یہ کہہ کر وہ شخص تیز رفتاری کے ساتھ چلا گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کچھ دیر تک حیرت و سکوت کے عالم میں کھڑے سوچتے رہے کہ وہ شخص کون تھا اور کہاں سے آیا تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ارادتاں کبھی کسی کرامت کا اظہار نہیں کیا مگر بڑے بڑے مشائخ شیخ خیرن نساج رحمت اللہ علیہ حضرت سر سکت رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی انہوں نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ پیش آنے والا اپنا ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا جسے مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق نفحات الانس میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ مشہور وزرگ کامشن بن حسین رحمت اللہ علیہ حمدان میں رہتے تھے اور ابو محمد کے لقب سے مشہور تھے ایک دن رات کے وقت کسی نے ان کے دروازے پر دستک دی ابو محمد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دستک کی آواز سنتے ہی میرے خیال میں آیا کہ شیخ جنید رحمہ اللہ علیہ آئے ہوں گے حالانکہ حضرت جنید رحمہ اللہ علیہ اس وقت حمدان سے بہت دور بغداد میں قیام فرما تھے پھر جیسے ہی ابو محمد رحمہ اللہ علیہ گھر سے باہر آئے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا ابو محمد میں خاص طور پر تم سے ملنے کے لیے بغداد سے یہاں آیا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملے پھر کچھ دیر تک گفتگو کرتے رہے اور اس کے بعد تشریف لے گئے دوسرے دن محمد رحمہ اللہ علیہ نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کو بہت تلاش کیا مگر آپ رحمہ اللہ علیہ کا کہیں پتا نہیں تھا کافلے والوں سے جا کر پوچھا تو ان لوگوں نے بھی اپنی لاعلمی کا اظہار کیا مشہور بزرگ افیف رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا تھا روانگی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دوں گا مگر جب بازار پہنچا تو اپنی صوفیت اور درویشی کا غرور آڑے آ گیا میں تقریباً چالیس دن تک بغداد میں رہا مگر شیخ جنید رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا اس دوران میرا معمول تھا کہ جب اپنے ویرود و وظائف سے فارغ ہو جاتا تو شہر کے باہر جا کر کسی پاہ کو صاف چشمے سے پینے کے لیے پانی لے آتا ایک دن میں پانی لینے کی غرص سے جنگل میں چلا جا رہا تھا کہ ایک حرن کو دیکھا جن کنوے میں موں ڈال کر پانی پی رہا تھا میں نے ڈول ڈالا مگر رسی چھوٹی ہونے کی وجہ سے پانی تک نہ پہنچ سکی مجھے حیرت ہوئی کہ آخر وہ حرن کس طرح اپنی پیاس بوجھا رہا تھا یا میری آنکھوں کا دھوکہ تھا یا پھر حرن کے لیے کوئے کا پانی چھلک اٹھا تھا میں کچھ دیر تک اسی ذہنی کشم کشم میں مبتلا رہا آخر پانی کی تلاش میں آگے بڑھ گیا اب میرا سفر جاری تھا کہ یکہ یک ایک صدائے غیبی سنائی دی وہ تیری آنکھوں کا دھوکہ نہیں تھا خدا کی قدرت سے پانی نے یہاں تک جوش مارا کہ حرن کے ہونٹوں تک پہنچ گیا صدائے غیب سن کر میں نے عرض کیا خداوند کیا میرا مرتبہ اس حرن سے بھی کم ہے میری شکایت کے جواب میں حاطف غیب نے کہا ہم نے تجھے آزمائیا مگر تُو آزمائش میں پورا نہیں اترا حضرت حفیف رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ندامت و شرمساری کی عالم میں آگے بڑھ جانا چاہتا تھا کہ وہی آواز دوبارہ سنائی تھی خیر وہ وقت تو گزر گیا دوبارہ کونے پر جاؤ تمہیں پانی مل جائے گا میتے اس قدموں کے ساتھ واپس آیا تو واقعہ تن کونہ چھلک رہا تھا میں اپنا ڈول بھر کر واپس آ گیا پھر جب کھانے کے بعد میں نے پانی پینا چاہا تو وہی صدائے غیب گونجنے لگی تو نہیں ابھی تک اس راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی حالانکہ تجھے اپنی درویشی پر بڑا ناز ہے یہ آواز سن کر میں لرز گیا خداون میں بہت آجز ہوں کمزور ہوں مجھ پر رحم فرما میری گریہ اوزاری کے جواب میں حاطف غیب نے کہا حرن بغیر ڈول کے آیا تھا اور تو سازو سامان کے ساتھ کونے تک پہنچا اس لئے ہم نے دونوں کے ساتھ مختلف سلوک کیا عفیف رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس پانی میں خاص بات یہ تھی کہ میں جب تک بغداد میں مقیم رہا وہ پانی ختم نہیں ہوا جس قدر پیتا تھا اسی قدر برطن میں موجود پاتا تھا پھر کچھ دن بعد حضرت عفیف رحمہ اللہ علیہ حج کے لئے چلے گئے پھر واپسی میں دوبارہ بغداد آئے مگر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے ایک روز نماز کے لئے جامع مسجد پہنچے تو اتفاقا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی عفیف رحمہ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی آپ رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا اگر تم سبر کرتے تو خود تمہارے پاؤں کے نیچے جشمہ جاری ہو جاتا کاش تم نے ایک گھڑی سبر سے کام لیا ہوتا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ علیہ کی قوت قشف پر حضرت عفیف رحمہ اللہ علیہ حیران رہ گئے دوستو ابلیس انسان کا بدترین دشمن ہے حق تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو شیطان کی جماعت تمہیں اپنی طرف لا کر تم کو دوزخی بنانا چاہتی ہے ابلیس کی دشمنی یوں اور بھی خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بندوں پر مسلط فرما کر خاص قوت عطا فرمائی ہے پھر یہ مردود نظر بھی نہیں آتا کہ اس کی دفعہ کی تدبیر کی جائے مگر خالق خیر و شر کی ذات اقدس کی طرف فرجو ضرور کیا جائے انسان اگر پہلے ہی اپنے اصلی آقا کی پناہ ڈھونڈ لے گا تو دنیا کی ازائیں اور شروع کائنات اس کے قریب نہ آ سکیں گے اور کبھی اگر اقتضاء بشریت سے قلب میں برائی کا گزر ہو بھی جائے گا تو تووز کی برکت سے شیطان کی شرارت ضرر رسان ثابت نہ ہوگی قرآن شریف کی تلاوت سے پہلے یا دوسری حالتوں میں شیطان سے پناہ مانگنے میں یہی علت مزمر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد گرامی ہے کہ اور جب تو قرآن شریف پڑھے تو پناہ لے اللہ سے شیطان مردود سے اس کا زور نہیں چلتا ان پر جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اس کا زور انہی پر ہے جو اس کو رفیق سمجھتے ہیں اور جو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت میں شیطان سے پناہ مانگنے کی خصوصیت چند اسباب و وجو کی بینا پر ہے نمبر ایک قرآن سینوں کے امراض کی شفاہ ہے شیطان جو وسوسی اور شہوات ان میں ڈالتا ہے قرآن ان کو دور کرتا ہے قرآن کی تلاوت چونکہ قلب کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اس لیے اکسیر کے عمل کامل کے لیے دل کاغل و اش سے پاک ہونا ضروری ہے استیازہ سے یہی بات حاصل ہوتی ہے نمبر دو قرآن مجید قلب انسانی کی ہدایت اور علم و خیر کی اصل ہے اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کے لیے پانی شیطان آگ سے بنا ہوا ہے اور اس کا کام دل میں خیر کی ترو تازگی کو فنا کرتا ہے اس لیے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے استیازہ ضروری قرار پایا تاکہ قرآن مجید کی تلاوت سے دل میں خیر کی پیدائش کو شیطان تباہ و خراب نہ کر سکے تیسرا سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں سے فرشتے نزدیک ہوتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں شیطان فرشتوں کی زد اور خدا تعالیٰ کا دشمن ہے اس لیے قرآن مجید تلاوت کرنے والوں کو حکم ہوا کہ اللہ کے دشمن کو اپنے پاس سے دفع کر دیں تاکہ فرشتوں کی موجودگی میں کوئی رکاوٹ نہ رہے کیونکہ فرشتے اور شیطان یکجا جمع نہیں ہو سکتے نمبر چار قرآن کی تلاوت کے وقت شیطان اپنے سوار اور پیادے قرآن کی تلاوت کرنے پر جڑھا لاتا ہے تاکہ پڑھنے والوں کو قرآن مجید کے معنی اور مقصود سے باز رکھے شیطان سے پناہ مانگنے سے یہ اردور ہو جائے گی نمبر پانچ کہ کاری اثناء تلاوت میں خدا سے راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کاری کی خوش آوازی پسند ہے شیطان شیر اور راگ سے خوش رہتا ہے اس لئے کاری کو حکم ہوا کہ مناجات کے وقت اور خدا سے ہم کلام ہونے کے وقت شیطان کو دور کر دیا جائے قرآن مجید تلاوت کرتے وقت شیطان دخل انداز ہو کر کاری کو غلطی میں مبتلا کر دیتا ہے پرشان کرتا ہے مہم کو پراغندہ کرتا ہے استعازہ سے یہ خرابی دور ہو جائے گی انسان جس وقت خیر کا ارادہ کرتا ہے یا اس میں داخل ہوتا ہے تو شیطان اس پر حسد کرتا ہے اور کوشش میں رہتا ہے کہ کسی طرح انسان کو باز رکھے شیطان ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے خاص کر قرآن مجید کے وقت تو اس رہزن کو راہ سے دور کرنے کے لئے استعازہ کا حکم ہوا استعازہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے جب کوئی شخص آوزباللہ پڑھتا ہے تو سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ اس کے بعد قرآن مجید پڑھے گا وہ قرآن سننے کے لئے موستعید ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تحقیق جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کو مس کرتا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں تو صاحبِ بسارت بن جاتے ہیں اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان کا دفعہ ذکرِ الٰہی سے ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ رات کو بسر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو شیطان تمہارے قریب بھٹک نہ سکے گا خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو راستے میں جن ملا اس نے کہا کہ آؤ ہم سے کشتی لڑو اگر تُو نے مجھے پچھار دیا تو میں تجھے ایک ایسی بات بتا دوں گا جس کے اثر سے شیطان تیرے قریب نہ آ سکے گا ہماری دونوں کی کشتی ہوئی میں نے اسے پچھار دیا تو اس جن نے مجھے بتایا کہ گھر میں داخل ہوتے وقت آیت القرصی پڑھا کرو جب کوئی شخص آیت القرصی پڑھتا ہے شیطان اس طرح بھاگتا ہے جیسے گدھا سر پر دوڑا جا رہا ہو اور اس کے گوز بھی نکل رہے ہوں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے توفے کے طور پر ایک پرندہ بھیجا جسے آپ نے قبول فرما لیا کافی عرصے تک وہ پرندہ آپ کے پاس ایک پنجرے میں بند رہا ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے پنجرے کی کھڑکی کھولی اور اس پرندے کو آزاد کر دیا لوگوں نے جب یہ دیکھا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ جناب اتنے عرصے تک تو آپ نے اس پرندے کو پنجرے کے اندر بند کر کے رکھا اور دیکھ بھال کرتے رہے آج اچانک پنجرہ کھول کر اسے آزاد کیوں کر دیا یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آج اس پرندے نے مجھ سے کہا اے جنید تم تو اپنے دوست احباب کی باتوں سے یوں لطف اٹھاؤ اور مجھے بے موننس و غمخار ایک پنجرے میں بند رکھو تو میں نے اسے آزاد کر دیا مگر جب وہ پرندہ اڑا تو اس نے کہا اے جنید پرندے جب تک ذکر الہی میں مصروف رہتے ہیں اس وقت تک کسی بھی جال میں نہیں پھنستے لیکن جو ہی وہ ذکر الہی سے غافل ہوتے ہیں تو وہ فوراں قید میں مبتلا ہو جاتے ہیں پھر وہ پرندہ کہنے لگا میں تو ایک ہی مرتبہ ذکر الہی سے غافل ہوا تھا کہ اس کی سزا میں برسوں قید رہا ہائے جنید ان لوگوں کی قید کا زمانہ کتنا طویل ہو گیا جو مدتوں تک ذکر الہی سے غافل رہتے ہیں اے جنید میں آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ اب کبھی ذکر الہی سے غافل نہیں ہوں گا یہ کہہ کر وہ پرندہ اڑ گیا اس کے بعد بھی کبھی کبھی وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لہ کے پاس آتا تھا اور آپ کے دستر خان پر بیٹھ کر اپنی چونٹ سے کچھ کھاتا تھا جب حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لہ کا انتقال ہوا تو آپ کے ساتھ وہ پرندہ بھی تڑپ کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا لوگوں نے اس پرندے کو بھی آپ رحمت اللہ لہ کے ساتھ دفن کر دیا کچھ دنوں کے بعد کسی مرید نے حضرت کو خواب میں دیکھا تو آپ رحمت اللہ لہ نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا اور مجھ پر رحم فرمایا اور کہا تو نے ایک پرندے پر اس کے ذکر الہی کرنے کی وجہ سے رحم کیا ہم تجھ پر رحم فرماتے ہیں اس واقعے میں ان لوگوں کے لئے عبرت کا سامان موجود ہے جو ہر وقت ذکر الہی سے غافل رہ کر اپنی زبانوں سے لہو اور لعب کے کلمات کی ادائیگی میں لگے رہتے ہیں ناظرین یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کرسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اسے مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کون سے جہاد کا عجر سب سے زیادہ ہے ارشاد فرمایا جس جہاد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے زیادہ ہو پوچھا روزہ داروں میں سب سے زیادہ عجر کسے ملے گا ارشاد فرمایا جو روزہ دار اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو پھر اسی طرح نماز، زکاة، حج اور صدقہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز، زکاة، حج اور صدقہ افضل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے فرمایا ابو حفظ ذکر کرنے والے ساری خیر و بھلائی لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکل ٹھیک کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کے جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تمہارا حال ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مسافہ کرنے لگیں لیکن ہنزلہ بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات تین مرتبہ ارشاد فرمائی یعنی انسانوں کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہوں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس گھر کی مثال جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو زندہ شخص کی طرح ہے یعنی وہ آباد ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ مردہ شخص کی طرح ہے یعنی ویران ہے ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ذکر کی لذتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں کسرت سے ذکر کرنے والا بنائے آمین یا رب العالمین